کہ منلس کو مضبوط کرتے رہیے منلس کو کامیاب کریے میں نہیں رہوں گا اکبر نہیں رہیں گے مگر یہ دارے رہیں گے یہ دار السلام کی سرزمین انشاء اللہ تعالیٰ صبح قیامت تک آباد رہیں گی اس کو آپ کو آباد رکھنا ہے منلس کو آپ کو مضبوط کرنا ہے منلس کو کامیاب آپ کو کرنا ہے تاکہ جس طرح آج یہ غریب پریوار کے خاندان کے بچے اور بچیاں پڑھ کر طاقتور بن رہی ہیں علم کا زیور سے آرازتہ ہو رہی ہیں تو منلس کے دشمنوں کے تکلیف ہو رہی ہے مسلمانوں کے دشمنوں کے تکلیف ہو رہی ہے کہ منلس ان کو طاقتور بنا رہی ہے منلس ان کو تعلیم یافتہ بنا رہی ہے منلس ان کو جہالت سے نکال کر علم کے راستے پر لے کر جا رہی ہے منلس ان کو تعلیم یافتہ بنا کر ان کو باشعور بنا رہی ہے اس لیے مندلس کے دو دشمن ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ارے تم مندلس کے سفر کو نہیں روک پاؤ گے ہم نے بڑے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کیا اور کرتے رہیں گے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں بھی آپ تمام کی دعاوں سے آپ تمام کی اتحاد سے مندلس کو اللہ سبحانہ وتعالی ایک شاندار کامیابی سے ہم کنار کرے گا مندلس ہماری پہچان ہے مندلس ہماری طاقت ہے ارے یہ لوگ جو مندلس کے کاموں سے جلتے ہیں ان کو خود کرنے کی توفیق نہیں ہوئی سوائے گالی دینے کے سوائے ویڈیو بنا کے ارے بناو جتنے گالی تم دے سکتے دو مگر ہم رکنے والے نہیں ہیں میں آپ کو یہ آخر میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے ایم پی فنڈ سے میں نے رسالہ بزار گول کنڈا میں سینٹیس لاک روپیے دیئے خالی کلاس روم کے لیے ڈگری کالیج کے اور پھر وہی رسالہ بزار گول کنڈا میں مہا پر گراؤنڈ فلور پر اٹھاویس لاکھ ایم پی فنڈ کے دیا ہوں گورمنٹ پریمری سکول پرانا پول گوشہ محل میں میں نے بیس لاکھ ایم پی فنڈ سے دیا ہوں پھر جی پی ایس سکول بلڈنگ کمار واری میں چار منار اسمبلی کونسٹنسی میں آپ جا کر دیکھئے ایٹی سکس لاکھ کی لاغج سے ایک نیو ای سی آر جی پی ای سکول بنایا گیا پھر دیڑھ کورڈ روپیے نئی سکول کی بلڈنگ تقریباً مکمل ہو چکی ہے آزم پورا میں یہ بھی چار مہ ریساملی القے میں ہیں یہ اس میں سی سی روڈ کی بھی ضرورت تھی تو اٹھارہ لاکھ کی اسی آزم پورا سکول میں سی سی روڈ کا بھی انتظام کروایا پھر رمنس پورا میں بلاگ دی میں نیو کلاس روم جی پی ایس رمنس پورا کے لیے اٹھ اٹی ٹو لاکھ میں اپنے امپی فنڈ سے دیا ہوں اور پھر بارکس میں سرم میں ایڈیشنل کلاس روم کے لیے گورنمنٹ ہائی سکول میں ایک کورڈ اپی اے میں امپی فنڈ سے دیا ہوں اکبر الدین اویسی کے کارنامے انہوں وہ خود اپنے طور سے پندرہ سے بیس ہزار بچے اور بچیوں کو فری میں پڑھاتے ہیں یہ مندلس کام کر رہی ہے یہ آپ دیکھئے کہ کون آپ کو طاقتور بنا رہا ہے اور کون آپ کو کمزور کرنا چاہتا ہے کون آپ کو قیادت کے راستے پر لے کر جا رہا ہے اور کون آپ کو غلامی کے راستے پر لے کر جانا چاہ رہا ہے تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ان باتوں کا نوٹ لیجئے اور انشاءاللہ ہم اپنا سفر جاری اور ساری رکھیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ